مشن کنٹرول ویٹی فر کمانڈ کافی دارد، دس از راکش دول مشن کنٹرول انیشیٹن کمانڈ فر لانچ روجر دارد، آل پرسیدر سٹارٹ ہیلو فرنڈز، جب سے جان ابراہم کی مووی بارٹلا ہاؤس کا ٹریلر لانچ کیا گیا ہے تب ہی سے اکشے کمار سر کے فینس بہت زیادہ مایوس نظر آ رہے ہیں تو نراش ہونے کی ضرورت بلکل نہیں ہے کیونکہ مووی کارنر لے آیا ہے آپ کے لیے بڑی اپ ڈیڈ کہ مشن منگل کے ٹریلر کی ریلیز ڈیڈ اگزیکٹ ریلیز ڈیڈ اناؤنس کر دی گئی ہے جیہاں فرینڈ، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ مشن منگل کا ٹریلر کب، کہاں اور کس یوٹیوب چینل پر لانچ کیا جائے گا اور اس کی ڈوریشن کیا رہے گی اور آپ جب سنما گروہ میں جائیں گے شارو خان کی آواز سننے تو آپ دیکھیں گے مشن منگل کا ٹریلر تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کو لے کر لیکن اس سے پہلے لائک کرنا ہوگا اس ویڈیو کو اگر آپ ساہو، مشن منگل اور بارٹلا ہاؤس کے انتظار میں ہیں اور بہت سافی سے جڑی جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو مووی کا آنڈر کو کر لیجئے سبسکرائب اور اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بولیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مشن منگل مووی کی سٹار کاسٹ کی تو یہ ایک ملٹی سٹارر مووی ہے جس میں اکشے کمار راکیش دون کا کردان نبا رہے ہیں ودیا بالن تارہ کا کردان نبا رہی ہیں سناکشی سینہ اکا کا کردان نبا رہی ہیں تاپسی پننو کریتی کا کا کردان نبا رہی ہیں اور اس کے علاوہ کرتی کلہاری اس مووی میں نیہا کا کردان نبا رہی ہیں اس کے علاوہ شرمن جوشی بھی ہمیں دیکھنے کو نظر آئیں گے جو پرمیشور کا کردان نبائیں گے یہ تو تھی اس مووی کی ملٹی سٹارر کاسٹ اور ان کے کریکٹر اس کے علاوہ زیرو مووی میں آپ محمد زیشان عیوب کو دیکھ چکے ہیں اور تھاکز آف ہندوستان مووی میں بھی آمیر خان کے ساتھ تو ان کو بھی اس مووی میں پرامینٹ رول میں کاسٹ کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں اس مووی کی ریلیز ڈیٹ کی تو کلیش کے ساتھ تین بڑی موویز کو ریلیز ہو رہی ہیں یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں لیکن کتنا سکین کاؤنٹ دیا جائے گا اس مووی کو تو آپ کو جانکاری دیتے چلیں کہ ریپورٹ یہی آ رہی ہے لگ بگ دو ہزار کے قریب سکین کاؤنٹ دیا جائے گا اکشے کمار سٹارر مووی مشن منگل کو تو اب اکشے کمار سر کے فینس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اچھا سکین کاؤنٹ دیا جا رہا ہے اس مووی کو جتنا سپائیڈر مین فار فرام ہوم مووی کو دیا گیا اور اس سے چھ سو زیادہ سکین ہی صرف ملی تھی اوینجرز اینڈ گیم کو اور اس مووی نے 53 کروڑ کمال یہ تھے تو مشن منگل بھی اچھا کلیکشن کرنے میں کامیاب رہ سکتی ہے اب سیدھا آ جاتے ہیں اس مووی کے ٹریلر کی طرف ٹیزر تو آپ سبھی اس مووی کا دیکھ ہی چکے ہوں گے جو 46 سیکنڈ کا تھا اور بڑیا تھا کیا کٹ کیا گیا تھا لیکن ٹریلر لانچ کیا جائے گا 18 جولائی 2019 کو ہالی ووڈ کی مووی دی لائن کنگ کے ساتھ سنما گروہ میں بھی اور یوٹیوب پر فوک سٹار ہندی کے یوٹیوب چینل پر بھی جی ہاں پرینڈ صحیح زنا آپ نے 18 جولائی کو یعنی فرائیڈے کے دن پر فوک سٹار ہندی کے چینل پر آپ کو اس مووی کا ٹریلر دیکھنے کو ملے گا جس کی لیندھ قریب 3 منٹ کے لگ بگ رکھی جائے گی دی لائن کنگ مووی جس کا بہت بس بنا ہوا ہے صرف اور صرف شارو خان کی وجہ سے کیونکہ بالی ووڈ کے کنگ خان دے رہے ہیں دی لائن کنگ کو آواز اور شارو خان کے ہی بیٹے لائن کنگ کے بیٹے کو آواز دے رہے ہیں اور یہ بہت ایکسائٹڈ ہے اور آڈینس بے سبری سے انتظار کر رہی ہے دی لائن کنگ مووی کا جس کو فوک سٹار ہندی ہی ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں اسی لیے دونوں موویز کا آپس میں سنبند رکھا گیا ہے اور ٹریلر لانچ کیا جائے گا سنما گروہ میں بڑی سکین پر اور صرف یہی نہیں ایک میگا ایونٹ بھی رکھا جائے گا اس مووی کے لیے جہاں پر ساری کی ساری سٹار کا شامل ہوں گی اکشے کمار سر ہوں گے اور ہندی لینگویڈ ڈراما فلم مشر منگل جو کہ انڈین سپے ریسرچ ارگرانیزیشن پر بیس ہے اسی کو لے کر خلاصہ بھی کیا جائے گا اور اب آخر پر آپ کو بجٹ کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ قریب 80 پلس کروڑ کے بجٹ پر اس مووی کو بنایا گیا ہے اور اس کا ٹیزر دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ اس مووی کو کوئی بھی مووی نقصان نہیں پنچا سکتی چاہے وہ کتنی ہی بڑی مووی کیوں نہ ہو کیونکہ آڈینس ایکشن کے ساتھ ساتھ ایموشن بھی چاہتی ہے تو مشر منگل مووی میں آپ کو برپور ایموشنز کے ساتھ ساتھ دیش بکتی بھی دکھائی جائے گی تو ہر دیش بکت چاہے گا اس مووی کو دیکھنا لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ ساہو مووی کا بھی بہت زیادہ بس بنا ہوا ہے اور بارٹلا ہوس کا ٹریلر بھی سوپرب اور امیزنگ رہا تو بہت ہی تگڑا مقابلہ ایک بہت بڑی جنگ چھننے جا رہی ہے اکشے کمار ورسیز پرباس ورسیز جان ابراہم میں اور یہ تو آنے والا انڈیپینڈنس ڈے کا دن ہی بتائے گا کہ کون سا سٹار آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ابرتا ہے اور سماگروں پر باکس آفیس پر راج کرتا ہے تو مشن منگل مووی کے ٹریلر کے لیے ہو جائیے تیار اور ٹریلر ڈیسائیڈ کر دے گا کہ یہ مووی باکس آفیس پر ہٹ رہے گی یا بلوک بسٹر رہے گی اور کیسی ٹکر دے گی باقی دونوں ایکٹرز کو بھی تو آپ کو کتنا ہے انتظار اس مووی کا اور آپ کس کے فین ہیں پرباس کے اکشے کمار کے یا کہ جان ابراہم کے نیچے دیے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو اور جانکاری پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ مووی کا آنٹر سے ملتی رہے آپ کو باکس آفیس سے جڑی سبھی جانکاری سو کلک اون سبسکرائب بٹن اور بل ایکن فر مو نیو اپدیٹس تاکیو